قاری حنیف صاحب ملتانوی رحمہ اللہ کے تمام بیانات اور اسلامی معلومات اور شرعی مسائل کے لیے ہمارے چینل قیس علی خان کو سسکرائب کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں مین یعبی اللہ فلا مظل لکھ ومن یفنیلہ فلا هادينا ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لکھ ونشہد ان نسعیدنا وصندنا ونبینا وشفیانا وحادينا ومرشدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا صل اللہ تعالی علی وعلى آله واصحابه وعزراجه وزریاته وضاوکا وسلم تسلیما کثیرا کثیرا بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی ان الذین آلوا هوا من الصالحات اولئیک هم خیر البریه جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجری من تحت تجری من تحتها الأنهار خالدین فيها أبدا رضی اللہ عنهم ورضو عنه ذلك لمن خشی ربا صدق اللہ مولانا العليک العظیم بلغنا رسوله نبيک الكریم ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاكرین والحمد للہ رب العالمين اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهیم وعلى آل إبراهیم إنك حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارک على إبراهیم وعلى آل إبراهیم إنك حمید مجید ریکارڈن عبدستار برائی جی ایم سی برستا جمعه میں امیر المومنین خلیفة المسلمین شیدنا عثمان غنین رضی اللہ تعالی عنہ کی شهادت کے سلسلے میں کچھ معلومات عرض کی تھی اور اس زمن میں یہ بتلایا تھا کہ اللہ کے پاک پیغمبر کو شیدنا عثمان غنیز بن نورین رضی اللہ تعالی عنہ سے اس قدر پیار شگست محبت و شفقت تھی کہ سرکار دعالم صلی اللہ تعالی عنہ تعالی عنہ تک ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میری چالیس بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگرے میں عثمان کو ہی نکاح میں دیتا چلا جاتا حضرت عثمان غنی مدینہ منورہ میں موجود تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پہلی دختر کا انتقال ہو گیا کہ میں عیت غمگین اور پریشان رہتے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی کو بلا کر کہ یوں نہیں فرمایا کہ میں نے اپنی دوسری دختر یا بیٹی کا نکاح تُس سے کر دیا بلکہ یوں فرمایا ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ اے عثمان میری بیٹی کا نکاح اللہ نے تُس سے کر دیا کس قدر مبارک تھے یہ حضرات جن کے خدا بند عالم کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نسبت فرمائے جن کی رشتہ داری تعلق داری تمام کے تمام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشادات اور فرمان کے مطابق ہوا کرتی تھی اور یہ حضرات لمحہ بلمحہ اپنے درجات کو بلند سے بلند تر کرتے چلے گئے ڈالت مند یا آلہ یا ادنا متوسجے کا صحابی یا گہوت آلہ درجے کا صحابی عملی میدان میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی ہماتن کوشش کرتے تھے چنانچہ بعض صحابی ایسے گزرے جنہوں نے ایک نماز بھی نہیں پڑی آپ حیران ہوں گے کہ وہ صحابی کیسا جس نے نماز ہی نہیں پڑی نماز اس لیے نہیں پڑی کہ کلمہ پڑھنے کے بعد اور شہادت کی موت کے درمیان نماز کا وقت آیا ہی نہیں کس دل سے اسلام قبول کیا ہوگا کن جذبات سے اللہ کے دین کو اپنایا کس یقین کے ساتھ اللہ کے دین کو قبول کیا کہ ادھر کلمہ پڑھا اور ادھر سر دے دیا اسلام حبشی رضی اللہ تعالی عن صحابی احمدن کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ خیدر کے علاقے میں تشریف فرمائیں بکریہ چراتا ہوا ایک شخص آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نوجوان کو میرے پاس بلاؤ سرکار مدینہ کے حکم پر بلا کر کے لے آئے حبشی نوجوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا کرتا ہے حضور میں بکریہ چراتا ہوں کس کی فلانے آدمی آدمی کا چرواہا ہوں بکریہ چراتا ہوں وہ تجھے چاہ دیتا ہے چاہنے لگا دو ٹائم مجھے روٹی دیتا ہے کبھی کبھی کپڑا بھی دے دیتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تجھے ایسی ذات کا پتہ نہ بتاؤں جو اس کا کام کرے یا نہ کرے اس کا کہنا مانے یا نہ مانے اس کی فرمابرداری کرے وہ پھر بھی ہر وقت ہر آن ہر لمحہ کھلاتا ہے اور کپڑا بھی پیناتا ہے اور اگر مر جائے تو بحیشت میں داخل بھی فرماتا ہے میں تجھے ایسی ذات کا پتہ کیوں نہ بتا دوں وہ کہنے لگا ایسی ذات کون ہے جو بغیر کام لیے بغیر کاج لیے کام کاج بھی کوئی نہ شکت بھی کوئی نہ لے محنت بھی کوئی نہ کرائے اور یوں ہی کھلاتا چلا جائے اللہ تعالیٰ کے محبوب نے ارشاد فرمایا اللہ لطیف بیبادی یرزق میں یسا وہوالقبی جلازی او چرواہے تجھے بالوم ہونا چاہیے حقیقت میں کھلانے پھلانے پھالنے والی ذات رب العالمین کی ہے الحمدللہ رب العالمین اس کے سوا کوئی نہیں پھالتا وَالَّذِي هُوَا يُطْعِمُنِي بَيَسْفِينَ وَإِذَا مَرِزْتُ فَهُوَا يَسْفِينَ وہی کھلاتا ہے وہی پھلاتا ہے اور جب بیمار ہو جائے وہی تندرستی عطا کرتا ہے تو وہ نوجوان جائے گا ایسی ذات کو میں ماننے کے لیے تیار ہوں جو مشقت بھی نہ لے مزدوری بھی نہ کرائے کام بھی نہ لے رہی ہوں یہ کھلاتا پھلاتا چلا جائے سرکار مدینہ نے قرآن کریم مزید سنا دیا اِنَّ اللَّهَ وَالْرَزَّاقُ ذُلْقُوَّةِ الْمَقِينَ وہ اللہ پاک اپنی مہربانی سے چلاتا ہے سجدے کرو جب بھی کھلائے گا کفر کرو جب بھی کھلائے گا شرک کرتا چلے جاؤ جب بھی کھلائے گا قرآن کریم کی ہمیت کرو تب بھی کھلاتا ہے قرآن مجید کی مخالفت کرو تب بھی کھلاتا ہے دینِ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اشعاط میں امداد کرو پھر بھی کھلاتا ہے سرکارِ مدینہ کے لائے ہوئے دین کی مخالفت کرو پھر بھی کھلاتا ہے اللہ پاک خود فرماتے ہیں مجھے اپنی کبری آئی کی قسم میں نے آگ کبھی کسی کو بھوکا نہیں سونے دیا سیدنا عبراہیم علیہ السلام کا مزاج مبارک تھا مہمان مسافر کے بغیر روٹی نہیں کھاتے تھے بعض مرتبہ دو دو دن کوئی آتھ نہ چڑتا بعض مرتبہ زیادہ وقت بھی لگ جاتا مسافر مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے ایک روز راستے سے ایک مسافر کو ساتھ آئے آ میرے گھر پہ کھانا کھائیو میرے دسترخان پہ کھانا کھانا خلیل اللہ نے دسترخان بچھا دیا کھانا رکھ دیا اور فرمایا پر بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کہنے لگا میں تو اس نام کا منکر ہوں میں تو یہ نام کبھی نہیں لیا کرتا حضرت ابراہیم علیہ السلام جلال میں آگئے غصے میں آگئے فرمانے لگے چلا جا اتنا بڑا دین کا دشمن کیوں بن گیا تو خدا کے نام کا بھی منکر ہے وہ اٹھ کے چل دیا اور کہنے لگا خود بلا کر کے لائے خود بھی دھکا دے رہے ہو ادھر سے آواز آئی میرے غلیل ہمیں معلوم ہے کہ یہ ہمارا نام نہیں لیتا ہم اچھی طرح سے جانتے ہمارے نام کا بھی منکر ہے ہمیں پتا ہے کہ یہ میرا نام سننا بھی نہیں چاہتا پر اس کی نوے سال کی عمر گزر گئی کہ اپنی کبری آئی کی قسم اسے دے کر کے پوچھ لو کہ ایک دن بھی اس کو کبھی بھوکا نہیں سلایا تیرے دستر خان پہ ایک دن آیا خلیل تم نے دھکا چون دے دیا تم کون ہو کھلانے والے تم کھلانے والے کب سے بن گئے بلکہ جھڑک ملی اور آواز آتی ہے اے میرے خلیل آپ کھلانے والے کیسے بن گئے کھلانے والا تو میں ہوں اور یوں فرمانے لگے کہتا بس اٹھا کر رکھ اپنا دستر خان تو اور ہے نہیں میرے بندوں کا رحمان تو میرے بندوں کا تو رحمان نہیں ہے رزاق نہیں ہے میں کھلاؤں گا اپنے بندوں کو رائیم علیہ السلام دھر گئے پیچھے پیچھے دھوڑے دھوڑے جاتے ہیں اے بڑے میاں اے بزرگوں بات تو سنو ذرا ٹھہرو تو سہی وہ کہتا تو عجیب آدمی اب بلا کے لے جاتا ہے پھر خود ہی ڈھکا دیتا ہے اور پھر بلانے کے لیے آ گیا ابراہیم علیہ السلام نے رو دیا اے بڑے میاں میرا معاملہ میرے اپنے اختیار کا نہیں میری دور باگی میری زندگی کا ہر لمحہ کسی اور جات میں ہے جس ذات کا تو انکار کرتا تھا مجھے غصہ اس لیے آ گیا آج مجھے اسی نے جھڑکی دیا ہے کہ تم کون ہو میرے بندوں کو کھلانے والے ان کو میں کھلاتا ہوں قسم دے کر پوچھ لو نوی سال کی عمر میں ایک دن بھی کبھی بھوکا نہیں رکھا اس لیے میں تجھ سے معافی طلب کرنے آیا ہوں آہ میرے دستر خان کے آ جا بڑا میاں نوٹ کر آ گیا اور کہنے لگا جب تیرا پروردگار اتنا حلب ہے اتنا قریم ہے اتنا رحیم ہے کہ وہ مجھے جھڑکی بھی دینا دوارہ نہیں کرتا تو پہلے مجھے تلمہ پڑھا پھر روٹی کھلا دورز کر رہا تھا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں دے شمار لوگ ایسے گزرے ہیں حضرت عثمان غنی ہر وقت یہ دعا مانگا تھے الہی کوئی مہمان ہو میرا کھانا ہو کوئی بھوکا ہو میری روٹی ہو مسافر کی خدمت کرتا ہی چلا جاؤں ننگوں کو کپڑے پہناتا ہی چلا جاؤں اور میری زبان ہو تیرا قرآن ہو بس ہی سال میں میری موت آجائے میں دنیا سے رختت ہو جاؤں اللہ تعالیٰ نے ساری دعائیں اسی طرح سے قبول فرمالی اور ایک صحابی کی بات مخصوص نہیں تمام تر صحابہ اکرام اپنی زندگیاں اسی طریقے پہ گزارتے ہیں اسارو حمدردی کی مثالیں نجیرے وہ قیم کر دی آج دنیا میں ان کے مقابلے میں کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی دنیا میں کچھ کچھ قوائج کچھ باتیں غیر مسلم پہ آ رہے ہیں جنہیں ہم کافر کہتے ہیں اور ہے بھی وہ حقیقت میں خدا کے ذات کے منکر شرک کرتے ہیں عیسائی لوگ یا دگر قسم کے لوگ انہوں نے اسارو حمدردی کہ آج وہ ریکارڈ قیم کیے ہوئے ہیں کہ ہم مسلمان کہلاتے ہوئے دوب کے مر جائیں امریکہ میں لاکھوں آدمیوں نے ایک دفتر میں یہ لکھ کے دیا ہوا ہے امریکہ میں لاکھوں انسانوں نے یہ لکھ کر دیا ہوا ہے کہ جب ہمارا وقت قریب آ جائے موت واقع ہونے کو داکٹروں کو یقین ہو چلے کہ اب بچیں گے نہیں ایکسیڈنٹ کے ذریعے یا کسی اور بیماری کے گریے تو ہماری آنکھیں اتار کر کسی اور معذور مجبور 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 لگا دی جائے تاکہ میری آنکھ جو ہے وہ کسی اور کے کام آ سکیں لاکھوں نے اس طریقے سے لکھوایا اور اگر کی ایکسیڈنٹ ہو جائے اور خون کی ضرورت پڑے تو قطار لگ جاتی ہے اس قسم کے دفاتر وہاں پہ قیم ہے کہ اگر کسی کو خون کی ضرورت پڑے تو مجھے اس خون نمبر سے فوراں بلوالو میں مارکوں کے جان بچانے کے لئے اپنا لہو دوں گا ہزاروں لاکھوں انسانوں نے لکھوایا ہوا یہ کافروں کا طرز زندگی ہے جو آج کل کافر ہے وہ مرنے والوں کو بچانے کے لئے اپنا لہو دیتے ہیں وہ مرے ہوئے کو بچانے کے لئے اپنی قوت اور جورت سرب کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری آنکھ بھی کسی کے کام آئے یورپ کے تقریباً تمام ملکوں میں کپڑے کوٹ جرسیاں ترہ ترہ کے گرم کپڑے کی انہوں نے گارنٹی بنائی ہوئی ہے اور وہ غریب وطن اور مسکین لوگوں کے لئے اتنا دیتے ہیں کہ یہ غریب ملک رات دن اپنی جان کو لپیٹتے ہیں اور سردی سے بچتے ہیں اور حفاظت کرتے ہیں آج تمہیں جس کپڑے کی سلائی کا سو روپے لگتا وہ تمہیں پانچ روپے میں بزار سے دستیاب ہو جاتا ہے یہ کیا چیز ہے آسمان سے کونٹوں کا مینی برسا دریاں میں تیرتی ہوئی جرسیاں نہیں آئیں یہ جنہیں ہم کافر کہتے ہیں ان کی ہمدردی کا نتیجہ ہے کافر ہمدردی کرتا ہے وہ آنکھ دینے کو تیار وہ لہو دینے کو تیار وہ کپڑے اتار کر دینے کو تیار وہ دولت روپے پیسہ دینے کو تیار اور ہماری کیفیت یہ ہے اگر ہمارے قریب ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ہم پہلے ان کی جیب چٹول لیں گے پہلے ان کی گھڑیاں اتاریں گے اور بعد کو ان کے موں میں پانی کا قطرہ ڈال لیں گے کیوں؟ اس لئے ہم مسلمان ہیں وہ کافر ہیں ہم نبی کے غلام ہیں نعوذ باللہ کیا نبی نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے داکے ماننے کی تعلیم نعوذ باللہ استبھراللہ نبی نے ہم کو سکھائی ہے کسی کا چمرہ ہودیڑنے کی تعلیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی ہے دوسروں کے حق غصب کرنے کی تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ ہم کو دی ہے ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یافتہ حضرات کا تو کردار اتنا اونچا ہے یہ صحابی نے زمین بیٹھ دی دوسرے صحابی نے زمین خرید لی جس نے زمین خرید دی ہے وہ مکان بنانے کیلئے بڑھے نکالتا ہے نیچے سے سونے کا بڑھا ہوا مٹکہ نکلاتا ہے وہ فوراں سر پہ رکھ کر چل دیتا ہے زمین والے کے پاس ہی اور جا کہتا ہے میں نے زمین کے پیسے دی ہے سونے کی رقم ادا نہیں کی یہ سونے کا بڑھا ہوا مٹکہ بڑھا قیمتی ہے یا اپنی دولت سنبھال لے یا اپنا ترکہ سنبھال لے میری فقط زمین ہے میں ہی سونے کا مالک نہیں اگلا کونسا پاکستانی تھا وہ بھی تو نبی کا فرم ہے دیوانہ پروانہ کہنے لگا مجھے میرے باپ والد نے نہیں بتایا اببا نے نہیں بتایا دادا نے نہیں بتایا میں نے خود دفن نہیں کیا لہٰذا جب مجھے میرے علم میں نہیں تو یہ سونا میرا نہیں تیرا لگ رہے ہیں صحابہ اکرام آپس وہ کہتا ہے پرائے مال کھانے کی مجھے عادت نہیں میرے حلق سے کبھی اس قسم کا مال گزرا نہیں پرائے مال جب سے میں نے کلمہ پڑا میرے حلق سے کبھی حرام کا لکمہ کبھی نہیں گزرا ہم جتنے زیادہ کلمیں پڑیں گے اتنے لکمیں آسانی سے اتر پہ چلے جائیں گے یہ ہمارا گلہ اتنا کھلا ہے کہ اس میں کچھ نہیں اڑتا اس میں مروہوں کا مال بھی صاف نکل جاتا ہے اس میں عزیزوں اور استداروں کے حقوق بھی صاف گزر جاتے ہیں اس میں عوام اور قوم کے حقوق بھی تمام کے تمام اس طرح سے گزر جاتے ہیں جیسے پل کے نیچے سے دریا کا پاری گزر جاتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں آخرت کا احساس نہیں اگر ہمیں یہ علم ہو جائے کہ آخرت میں کتنا بڑا مواخذہ ہوگا تو ہم اپنے جگر پھار پھار کر کے رو رو کر کے مر جائیں اصل بات یہ کہ ہمیں یقین کامل نہیں حضرات کا یقین ہی کامل تھا سیدہ آفہ روکعہ عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المؤمنین اممہ عشاء صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سارے سال کا خرقہ یک مست بھیج دیا لو میں فارغ ہو گیا عزقہ عشاء صدیقہ کی پاس وہ پیسے کی گھٹڑی پہنچی اثر زہر کے درمیان خادمہ سے فرمانے لگی مدینے میں اعلان کر دے جسے پیسہ چاہیے روپیہ چاہیے غلہ چاہیے کپڑا چاہیے وہ عشاء کے دروازے سے آ کر لے جائے چنانتے مدینے کے مساکین لوگانے شروع ہو گئے خادمہ نے ساری دولت تقسیم کر دی شام ہوئی خادمہ کہنے لگی اے اممہ عشاء آج روزہ کس چیز سفتار کرو گی فرمانے لگی کوئی چھوہارہ خجور ہو تو لا دے کہنے لگی گھر میں اے خجور کا دانا بھی نہیں خادمہ کہنے لگی اس وقت یاد نہیں دلایا ورنہ اے خجور تو میں روزہ کلنے کے لیے رکھ لیتی چھوہرے سال کا خرچہ ہے اور یہاں تک لکھا جائشہ صدیقہ نے کہا کہ اس گھٹڑی کے اور میرے درمیان میں کپڑا لٹکا دے سرکار مدینہ اسے دیکھ کر کبھی راضی نہیں ہوا کرتے صحابی کہتا ہے سونے کا بھرا ہوا مٹکا میرا نہیں یہ تیرا ہے تو اس کو لے وہ آگے سے کہنے لگا میں تو لے لوں میرا نہیں ہے یہ تیرا ہے تو اسے سمحال لے مدینہ منورہ کے جج کے پاس کیس چلا جاتا ہے اور وہ پوچھ گچ کر کے معلوم کرتا ہے وہ تیتا میرا نہیں اس کا وہ تیتا میرا نہیں اس کا وہ مدینہ تو رسول کا جج ہے صحابی ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے بار بار زیارت کی ہے دیدار رسول سے جو مالا مال رہتے تھے انہیں کیا کمی یہ لوگ دیوان کی میں اپنا وقت گزار گئے ابو رہرا کہتے ہیں میری زندگی میں تین دکھ مجھے پہنچیں میری زندگی میں تین دکھ مجھے اٹھانے پڑے تین مصیبت مجھے اٹھانی پڑی سب سے پہلا دکھ فرماتے ہیں سرکار جعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا شریف میرے لئے تبا کن ثابت ہوئی اندازہ لاؤ جو ہر وقت حضور کا دیدار کرنے کا آدھی بن چکا ہو اور اسے حضور نظر نہ آئے اسے کتنا بڑا غم پہنچا ہوگا ارے جس نے پانچ پانچ دن کے فاکے کاٹ دیئے خود فرماتے ہیں میں ایک روز تین دن کا بھوکا تھا میں بدلی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گرتا پڑتا بڑے مشکل سے پہنچا دن کا صحابہ صفحہ طالب علم دین سیکھنے والے حضور کے پاس بیٹھ رہے ہیں اور سرید کھا رہے ہیں گوست میں چُرے ہوئے ٹکڑے چور کر کھوٹ کر کھا رہے ہیں میں پیچھے بیٹھا ہوا اوپر سے گردن بار بار اٹھاتا تھا حضور مجھے دیکھ لے تو مجھے بھی شامل فرما لے ہمارا زمانہ تو تھا نہیں جربار رسالت ہے صحابہ ہمیں تو اگر تھوڑی سی ضرورت بھی پڑ جائے سورا ناکر کہہ جتے ہیں میاں کسیس کو لگ رہے ہو کیا کھا رہے ہو لیکن ابو حریرہ تین دن کا بھوکا تین دن کا ساکا ہے جو گردن تو اٹھاتا ہے تو حضور مجھے دیکھ لے بولتا نہیں سرکار مدینہ کی نظر پڑ گئی جان گئے کہ ابو حریرہ بھوکا ہے سب کو کھلا دیا ابو حریرہ کہتے ہیں میرے دل میں یہ بات آئی کہ پیالے تو ساف ہو گئے اب اگر حضور نے دیچ بھی لیا تو اب کیا فرق پڑے پیالے تو ساف ہو گئے اب اگر حضور نے مجھے دیچ بھی لیا تو اب بات کیا بنے فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بلایا سبحان اللہ کتنے خوش نصیب لوگ تھے جن کو حضور یہ فرماتے تھے ابو حریرہ میرے قریب ابو حریرہ نزدیک ہو گئے فرمایا اور قریب آجا اور نزدیک ہو گئے فرماتے ہیں پیالے کے کنارے کو ذرا سا یوں بھورا لگا ہوا تھا روٹی کا اس شربے میں چور کے جو روٹی کھائی اس کا ذرا سا بھورا لگا ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک پہ یوں ذرا سا وہ لگا کر فرمایا ابو حریرہ یہ حضور یہ لو کھاؤ ابو حریرہ کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں سوچا کھاؤں یہ چکھوں یہ چکھنے جو کبھی نہیں اتنا تھا تو بھورا ملی کو لگا ہوا ہے فرما ابو حریرہ کھاؤ ابو حریرہ فرماتے ہیں میں نے مو کول دیا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک اپنی انگلی مبارک میرے مو میں ڈال دی اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو حریرہ کھاتا جا کھاتا جا ابو حریرہ کہتے ہیں میرا بلکل پیٹ بھر گیا پر انگلی سے وہ لقمہ ختم نہیں ہوا سکم سیر ہو گیا بلکل کھاپی کے پرباج موجزات ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور دیمار ہیں علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے سہارہ دیکھر کے بٹھایا ہوا ہے ابو حریرہ آگئے فرمایا میرے قریب آجا اور نزدیک آئے فرمایا اور میرے قریب آجا ابو حریرہ اور قریب ہوگئے فرمایا اور میرے نزدیک ہو جا ابو حریرہ کہتے ہیں میں اتنا نزدیک ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاند مبارک سے میری چاند مل گئی فرماتے ہیں میرا دامن پکڑ میری چادر کا پلہ پکڑ کر فرمایا ابو حریرہ کجھے کچھ کام کی بات نہ بتا دوں عرض کیا زرزور فرمائیے فرما جمعہ کے دن غسل کیا کر اور جمعہ کی نماز کے لیے سویرے آیا کر جمعہ کی نماز کے لیے سویرے آیا کر اور مسجد میں بلا ضرورت دنیا کی کوئی بات نہ کیا کر اور فجر کی سنتوں کا خیال کیا کر ابو رہنا کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یہ مخصوص میرے لیے ہے یا میں اوروں کو بھی بتلا ہوں فرمایا کل عمت کے لیے ہے جو اس پہ عمل کرے گا قیامت کے دن کل سراز سے اس طرح گزر جائے گا جیسے بجلی گزر جاتی ہے ہمارا مزاد یہ بنا ہوا ہے کہ ہم جنہ کے دن کم شکم یہی سوچ کر کہ آج کے دن قیامت قیم ہوگی ہر جمعہ آ کر کے کہتا ہے کہ آگئی میں قیامت کی نشانی جمعہ کا دن ہوگا اس لیے خوف کھانے کا دن ہے صلاح تک تصویح پڑے اللہ اللہ کرے درو شریف کا ورد زیادہ سے زیادہ جمعہ کے دن خاص طور سے کرے جنہ حضرات نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے ساتھ درو شریف پڑا کمال پا گئے وہ لوگ درجات پا گئے وہ لوگ جنہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ اکدس پہ بار بار ہزاروں لاکھوں مرتبہ محبت میں آ کر درو شریف پڑا علماء اکرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ محبت کرنے والے لوگ جو ہیں وہ کچھ اس ازاقے ہو جاتے ہیں شہر بلخ میں ایک تاجر ہے اس کے دو بیٹے اور وہ نیت ہی خوش نصیب تھا جہاں اس کی جواہرات کی تجارت تھی جہاں موتیوں کے بپار تھے جہاں بڑا بڑا اس کا کرو بھار تابوت ہونچے درجے کا تاجر وہاں خوش نصیبی صلیتہ اس کے پاس ایک ڈبیہ تھی جس در امام الانبیاء محبوب کبریہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تین موہ مبارک بھی تھے تین بال بھی تھے بیٹی صحابہ کی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال مبارک بھی ضائع نہیں ہونے دیا اسے بھی تبرک سمجھا اور آج ہم خدا سے قرآن کو تبرک نہیں سمجھتے نبی کے فرمان کتوالا نہیں سمجھتے مکہ سے جو وفد آیا تھا حضور سے باتیں کرنے حدیبیہ کے مقام پر حضور نے وضو فرمائی تو صحابہ نے پانی زمین پہ نہ گرنے دیا حضور وضو فرماتے تھے صحابہ یوں ہاتھوں پہ پانی لے کر موں پہ ملتے تھے چہرے پہ ملتے تھے تو مہیرہ ایبنے شعبہ نے مکہ میں جا کر کے کہا تھا کہ تم اس پر شکست نہیں دے سکتے وہ اپنے نبی کی اتنی مطی اور اتنی فرما برطار ہے اس قدر محبت ہے ان کے دلوں میں تم ان کو نہیں ہرا سکتے اور یہاں تک لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگی لگوائی ایک برطن میں خون جمع کیا ایک صحابی کو فرمایا جا اس خون کو لے جا ایسی جگہ ڈال کے آ جا جہاں کسی کا پہر نہ آئے کسی محفوظ مقام پہ اس خون کو لہو کو ڈال کے آ جا وہ پسیا دیوار کی پیچھے گار مو سے لگا کر کے پھی گیا ارے کیا کیا آقا میں تو پی گیا میں تو پی گیا ہوں فرما کسی کی نظر بھی نہیں پڑے گی ارے کیا کیا آقا میں تو پی گیا میں تو پی گیا ہوں فرمایا تیری ساتھ پشتوں تک اثر رہے گا ساتھ پشتوں تک نسل تک اثر چلا جائے گا شہاب اکرام ہمشین و جمان کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گیا آئے مسلمان بنتے ہی کہنے لگا کہ جس قدر خیال آیا یا رسول اللہ یہ جو بکریہ ہیں یہ پرائے محل ہیں میں اب اسے پہنچانے جاؤں میں اب اس کا کیا کروں اسے پہنچا کے آؤں حضور نے فرمایا نہیں نہیں ان بکریوں کے پاس کھڑا ہو کر یہ آواز دے دے کہ تم سب کی سب جاؤ اپنے مالک کے یہاں پہنچ جاؤ خبردار اگر ایک بچہ بھی ادھر ادھر ہوت ہو ایسا نہ ہو کہ امانت میں خیانت ہو جائے اس چروانے نے آواز دی کلمہ پڑھنے کے بعد چروائے کی آواز سن کر کہ ریور چل کر آ تمام کا تمام ریور اس یہودی کے پاس پہنچ گیا جس کا یہ ہمشی نوجوان غلام تھا جب اس نے معلوم کیا تو پتہ چلا وہ مسلمان ہو گیا اس کے بعد وہ مسلمان بننے کے بعد وہ بیٹھ نہیں گیا اور اس نے یہ کہا کہ مجھے تسبیحات بتاؤ اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کوئی ورگ اور وظیفہ بتلاو اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے آپ کوئی ایسی چیز بتاؤ جو میں بیٹھا بیٹھا پڑھتا رہو میں درجے بلند ہوتے رہے اسی وقت کہنے لگا یا رسول اللہ دین میں اسلام میں سب سے عالی چیز جو ہو سب سے اونچی درجے واق درجہ پانے والی چیز جو ہو مجھے وہ تلقین کرو مجھے وہ سکھاؤ مجھے بتاؤ جس میں میں انچارمیاب ہو جاؤں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما جاہدو کی شبیل اللہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بہت بڑی دولت ہے چراچہ صلی اللہ علیہ وسلم حبشی فوراً اسی وقت جنگ میں شامل ہو گیا اور ایک نماز کا وقت بھی نہیں آنے پایا تھا کہ پہلے شہید ہو گیا ایک نماز بھی نہ پڑھی ادھر کلمہ پڑھا ادھر سیدہ بحیشت میں داخل ہو گیا خدا وندس الجلال نے جن کو نواز آئے اخدود النار کا مشہور واقعہ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے اپنی مسنوی میں نقل فرمایا پہلے انبیاء کے وقت میں بادشاہ وقت ہے وقت کے پیغمبر نے لوگوں کو توحید کی تعلیم دی شرق سے بیزاری کار فرمایا کہ خدا کے سوا کوئی کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا خدا کے سوا کوئی کسی کی بنی ہوئی کو بگاڑ نہیں سکتا اور بگڑے ہوئی کو درستی ہی کر سکتا اللہ کے قبضِ قدرت میں ہے یہ سارا نظام اور مالک جو وہ ہوا اور کوئی کیا کر سکتا ہے شرق سے بادشاہ وقت نے جربار لگایا ہوا ہے لوگوں نے بادشاہ کو سجدہ کرتے جاتے ہیں گزرتے جاتے ہیں بادشاہ اپنے آپ کو سجدے کرا رہا ہے سلکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ رب العالمین کے سوا یہ تیرا سر یہ تیری پیشانی اتنی قیمتی ہے اس کی قیمت سیدنا حسین سے پوچھو اس کی قیمت عبداللہ بیر شہید سے پوچھو اس کی قیمت شہید ابن مسیم سے پوچھو اس کی قیمت اور شہید ہونے والے صحابہ اکرام سے پوچھو کہ انہوں نے یہ سر کٹا تو دیا پر غیر کے سامنے دھکایا نہیں مرد آ رہے ہیں سجدہ کر کر کی بادشاہ کو خوش کر رہے ہیں اس لئے خندق آگ سے بھروتی ہے جو سجدہ نہیں کرے گا اس کو اس آگ میں ڈالا جائے گا اللہ کی قدرتِ قورتائی ایماندار تھی مومناتی ایمان والی تھی بادشاہ کے سامنے لائی گئی سجدہ کر کہلے لگی اس مالک الملک کے سوا سجدہ کسی کو جائز نہیں موزمین و آسمان کا سب امیر غریب سجدہ کرتے ہیں جاتے ہیں ایک اور عطا کر دی اس کو وزیر سفیر کہنے لگے تجھے کرنا پڑے گا اس نے کہا توبہ کر کیسے کرنا پڑے گا جب میرے یقین میں میرے ایمان میں یہ جائز ہن ہی تو کرنا کیسے پڑے گا انہوں نے کہا یہ تیرے سامنے لوگ نہیں کر رہے ہیں انہوں نے کہا کر رہے ہیں کہ پھر انہوں نے کہا یہ کوئی دلیل تھوڑے ہی ہے کہ لوگ کر رہے ہیں میں کہتے ہوں میرا اللہ عزہ ہے وہ عزہ سمد ہے وہ بے نیاز ہے میں خدا کی ذات کے صبح کبھی کسی کو میں نے سر جھکایا ہی نہیں بادشاکہ نے لگا اس کا علاج کرو بھائی ورنہ اس کے ساتھ یہ اور یہاں پیدا ہوں گے یہ تو کوئی عقیدے کی پکی معلوم ہوتی ہے کچھے عقیدے کی جو عورتیں ہوں گی وہ اپنے ایمان کو یوں ہی ریت کی طرح دھا دیتی ہیں کپلوں سے ننگا پیٹ سے بھوکا کتاب اٹھائے پھرتا ہے گھروں میں آ کر کے جاتا ہے اللہ میں تمہاری تقدیر بتاتا ہوں انگلی رکھو میں فال کھولتا ہوں کوئی سمجھدار اس سے پوچھ لے کہ تُو جو گلیوں میں دھکے کھاتا پھر رہے تُو نے آج تک اپنی تقدیر کی فال نہیں کھولی اپنی تقدیر تو دیکھی ہوتی تیری تقدیر میں یہ دردر یہ لکھے ہوئے اور بعض لکھے پڑے نوجوان ایسے جاسے میں پھستے ہیں جو انگلی رکھتے ہیں پھر وہ پڑتا ہے یوں ملے گا یہ ہوگا تعلیم اچھی پاس ہوگی دوسرے ملک میں جاؤگے یہ ہوگا وہ اس پر یقین ہے وہ خدا کی ساتھ پر یقین ہے اچھے خاصے لکھے پڑے لوگ سمجھدار لوگ پھسل جاتے ہیں اور بعض باع شہروں میں مسلمانوں آپ حیران ہوں گے کہ نوجوان طبقہ لکھا پڑا ایک جادوگر بیٹھا ہے وہاں اس نے لفافوں میں کاغذ بند کر کے رکھے ہوئے ہیں ایک چڑیا اس نے پالی ہوئی ہے وہ چوٹ سے پرچا کھیچتی ہے اور بابو جی پھر اسے پڑھ کر اپنی تقدیر دیکھتے ہیں اللہ سمد مسلمان تو کلمہ پڑتا ہے کالی کملی والے کا اور اس زمین و آسمان کے مالک کا تو پیدا کیا ہوا بندہ ہے چنیا کی پرچے پر تیرے امین ہے خدا کے قرآن پر تیرا ایمان نہیں عورت کو مجبور کیا دیا تجھے سجدہ کرنا پڑے گا کہنے لگی ہرگز ہرگز نہیں ابھی تجھے سزا دی جائے گی تجھے پتا چل جائے گا عورت کہنے لگی کوئی بات نہیں ایمان کی وجہ سے سزا بھی ملے تو میں برداشت کروں گی بڑے آ کر کے بولے افسر بولے وزیر بولے مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہنے لگے گفتو اے زم پہ شعی سجدہ کن مرنگری آتش بسو سی بے سخن دیکھ لے یہ تیرے سامنے دہت رہی ہے یہ شولے بڑھت رہی ہے تجھے اس میں پیت بیا جائے گا یا تو تو سجدہ کر دے مولانا کہتے یہ بودا زن پاک دیم و مومنہ اس نے صفحہ انکار کر دیا میرا سر اتار سکتے ہو میری چمڑی ادھیر سکتے ہو میری جان کا قیمہ بنا سکتے ہو پر اللہ کے سوا میں کسی کو سجدہ کرنے کے قابل کبھی سمجھتی ہی نہیں شالموں نے سب سے پہلے امکان لینے کے لیے عورت کا بچہ چینہ اور دیکھتی ہو آگ میں پھینک دیا گولوں میں پھینک دیا شولوں میں پھینک دیا عورت ساتھ ہے ماں اپنے بچے سے بڑا پیار ہوتا ہے ساری ساری رات کھڑی رہتی ہے آب گلے میں سوتی ہے اسے سوکھے میں سلاتی ہے رات دن دوہ داروں کے لیے دھوڑی دھوڑی پھرتی ہے ہر ممکن طریقے سے آرام پہنچاتی ہے اولاد جوئی تو ماں کی مامتہ نے انگرائی لی اللہ تبارک و تعالی نے ماں کے دل میں محبت رکھی اولاد کی اگر یہ نہ ہوتا تو پلنا بڑا مشکل ہو جاتا ماں کے دل میں آنے لگی الہی میری آنکو کے سامنے میرا بچہ جل رہا ہے ان ظالموں نے چین کر آگ میں پھینک دیا یہ کنارے کھڑی ہو کر کے تماشا دیکھ رہی ہے وہ معصوم بچہ جو ابھی بولنا بھی نہیں جانتا تھا جو ابھی بولنے تک کی نوبت کے لیے بھی نہیں آیا تھا اللہ تعالی نے فرمایا اوہ میرے بنتے اوہ میری ایک نیک مائی کے بچے تو بولنا تو نہیں جانتا پھر میں خدا تجھے اگر بلوانا چاہوں تو تو بول کیوں نہیں سکتا جلدی بول کے اپنی ماں کی تسلی کر دے اپنی ماں کی ایمان کو مضبوط کر دے انگر آگ میں لیٹا لیٹا تھا انگر آگ میں لیٹا لیٹا تھا انگر آگ میں لیٹا لیٹا تھا مادر کے من ایجا خوشم اوہ گر کے دری سورت میاں آنی آتشم اوہ میری امہ گبرانہ نہیں پریشانہ ہونا مسترب نہیں ہونا زرہ دیکھنے میں آگ معلوم ہوتی ہے اوہ میری امہ چھلانگ لگا کے تو دیکھ لے ایمان والوں کو یہ آگ کچھ نہیں کہتی یہ تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے گھر چمیلی کے پھول بچے ہوئے ہوں خوشہ وہ گنچہ خود بخود وہ شاکتی سے کٹ جائے گی فرما خداونج آلم فرما کہ جب مجھے رازی کروگے تو بہیست ہے میرے پاس میں کر رہا تھا کہ ہم لوگوں کی محبت کا کوئی میعات ہونا چاہیے یہ سکل ہماری نہیں بتاتی کہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت ہے یہ لباس ہمارا نہیں بتاتا کہ ہم حضور کے امتی ہیں اور حضور کے عاشق ہیں رشتے ناتے کرنا وہ ہمارا نہیں بتلا رہا کہ ہم حضور کے امتی ہیں مرنا دینا وہ ہمارا نہیں بتلا رہا کہ ہم حضور کے امتی ہیں سماشا دیکھ ہر اگ ہم نے الگ بنا لی ایک ایک تیز کو الگ الگ بنایا ہوا ہے اب بتاؤ قرآن مجید کی چھہ ہزار چھہ سو چھاست آیتیں ہیں اور تقریباً آٹھ لاکھ حدیثیں ہیں محمد بگنی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں ان میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی مر جائے پھر چالیس میں دن ملہ آکے روح کو نکالے گا اور روحوں میں روح کو ملائے گا اچھا روح آج نکلے گی اور اسرائیل اس دن کیا لے گیا تھا اسرائیل اس دن کیا بکرائی جی قربانی کا گوشت کھانے آیا تھا اگر اسرائیل روح لے گیا تو یہ آج کیا ہو رہا ہے اور اگر آج روح نکل رہی ہے تو اسرائیل کیا لے گیا اور پھر جنگ دیکھو عورتیں بچوں کو دروازے پر نہیں کھڑا ہونے دیتی کیا لگا تھی آج روح نکلے گی کبھی روح کا پیر فشل کر تمہاری ٹکر نہ لگ جائے ہندوستان کی بات ہے یہاں تو لوگ بڑے سمجھدار لکھے پڑے ہیں جو میراس کو عمومن میاں جی کی دعوت ہوا کرتی تھی وہ ایس کوئی ایک گرسہ بڑا کنجوس ہو کا انہوں نے کبھی دعوت نہیں کی اور برابر والوں نے دعوت کیا اور کھانا اُس زمانے میں کھیر ہوا کرتا تھا دودھ بھی کانی کرتا تھا آج تو الحمدللہ لکھتی بھی نصیب نہیں ہے تو میان جی صاحب دعوت کھاتے جاتے ہیں اور تھوٹا ساتھ رکھا تھا اُٹھا اُٹھا کر چل تھرہ ہاتھ چل یہاں سے پھر کھانے لگ جاؤں ہے پھر کہ چلا ایک اور سین نظمی ہے جی صاحب کیا بات ہے کوئی کتہ بلنی کو دکھائی نہیں کس کو دمکا رہے ہو لیکن اس دوسرے گھر کے مردے کھیر مانگا نہ ہوئے دوسرے گھر کے مردے کھیر مانگ رہے ہیں نہیں دوں گا میں دوسرے گھر کا حق میں کیسے دے دوں وہ عورت غریب سن رہی تھی اُس نے اپنے خامل سے کہا کہ دوب کے مرنے کا کام ہو گیا اُس نے کہا کیوں کہ ہمارے تو مردے بھی جھڑکے کھاتے پھر ہیں ہمارے تو مردوں کو بھی دکھے مل رہے ہیں اگلی جمعیرات کو دعوت کا انتظام کرو نہ نہیں تھا کہ چلو مینجی صاحب آپ کی دعوت ہے جا کے بیٹھ گیا کھاتا جا ہے جنہوں نے کہا آؤ 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 آج کھاؤ دیکھو آجو آج تمہارا ہاں ہے آؤ آؤ جیسے کبوتروں کو بلاتے ہیں لا آؤ آؤ جب قوم قرآن کی نہیں مانتی جب قوم نبی کا فرمان نہیں ماننا کرتی پھر قوم کبوتر کے راتے بہکانی پڑتی ہے فرمایا اے میرے محبوب تُو رات دن روتا ہے امت امت کرتا ہے امتی امتی رات دن تیری زبان پہ ہے جا میرے محبوب میرا تُو سے بیدہ تیرا مجھ سے بیدہ وَمَا تَعْقُمُ الرَّسُولَ حَخُضُوحُ جو تیرا دیا ہوا لے لے گا اور تیرا منع کیا ہوا ہٹ جائے گا میں تُو سویادہ کرتا ہوں او میرے محبوب مجھے تیری کالی قبلی کی قسم تیرا ہے وہ میرا ہے جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں فرمایا تیرے دامن سے جو بابستہ ہو گیا میرے محبوب اُس کو عذاب دیتے ہوئے مجھے سرم آئے گی کسی کا تو بند کسی ولی کا بند کسی نبی کا بند کسی خدا کا بند کسی کا بھری بنتا تیرا دھیری میں ساری زندگی کاٹ دی شہاب اکرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو تا زندگی میں بھائی اور بتایا ہے ایک ایک کو آنکھیں کتنی قیمتی شاہ ہے ایک منٹ بھی اس کے بغیر آدمی دیوار کی دیوار ہے حضور تبداللہ ابن عباس رکی اللہ تعالیٰ نوکی آنکھوں میں پانی اُٹر آیا بلکل محتاج ہو گئے مظہور بن گئے حکیم آئے ڈاکٹر آئے ان لگے جو آنکھیں تم بنا دیتے ہیں مگر تین دن تک آپ کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں مطلع کی بات اور ہے آ میں تجھے بتاؤں غلامی کسی یہ نام رکھنے سے بات بھی بنتا یہ انجمن غلامانِ مصطفیٰ چل نام رکھ لیا کاغر چھاپلے کام بن گیا انجمن غلامانِ رسول میں یہ نہیں کہتا کہ انجمن ان ناموں سے نہ بناو مگر کر کے تو دکھاؤ انجمن غلامانِ مصطفیٰ کا سیکٹری انجمن غلامانِ مصطفیٰ کا سیکٹری ہے خدا جی قسم سیکٹری کی شکل دیکھو پتہ ہی نہیں چلتا یہ مسلمان ہے یہ اندرا کا بطیقہ ہے پتہ ہی نہیں چلتا حضر کون ہے تمہارا کہ یہ ہے وہ بھی ایسا معلوم دے جیسے ساکٹری کا لونڈا ہو اب بتائیے کیسے کام تلے گو اس کا نام غلامی ہے تیری ہر آداز ہے دائر ہونا چاہیے کہ تُو کس کا غلام ہے تیرے آف آف سے اس کا پتہ چلنا چاہیے کہ تُو معلوم ہونا چاہیے کہ تُو کن کا غلام ہے پیر مہر علی شاہ صاحب گولر شریف والے سب کیدو رحمت اللہ علی ہے ہاں تم کہتے ہو رہا پیروں کو نہیں مانتے پیروں کو مانتے ہیں ہم آرے پیروں کو مانتے ہیں صرف ڈاکھوں کو نہیں مانتے ہیں پیر میں آپ گولر شریف والے سب کیدو رحمت اللہ علی ہے حضرت مولانا سید حسین احمد سامدنی رحمت اللہ علی جب سرحد کے دورے سے واپس ہونے لگے تو آرام فرما رہے اس گاری میں سو رہے تھے یکدم چونک اٹھے اور تابسل سے پوچھا کون سا اسٹیشن ہے لوگوں نے کہا گولرہ لوگوں نے کہا گولرہ نہ کاؤ گولرہ شریف حضرت مولانی نے فرمایا یہ سہ حیات میں موجود ہے میں نے ابھی کتاب سنی فرمایا یہاں وہ اللہ والا موجود ہے کہ جو چوبیس گھنٹے میں جب تک چوبیس ہزار مرتبہ اللہ 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 نہیں کہہ لیتا تھا اس وقت تک نہ روٹی کھاتا تھا نہ نیل کرتا تھا اور پھر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علی کی کتاب موجود اس میں لکھا ہے سوجہ کرنا اس میں لکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جس جانور پہ تکبیر نہ پڑی جائے حرام ہو گیا میں کہتا ہوں جس چیز پر جو سانس بغیر اللہ کے نام لیے آیا وہ سانس بھی حرام ہے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علی کا پتوہ ہے کون سے پیر نے مانا ہے جب سک بہا زندہ رہا ہے بچے مارے جب وہ پورٹ ہو گیا چاچنہ شروع کر دیا سبحان اللہ وہ وضع پی رہی نہیں ہے سانس مانیابی ماننے ماننا بڑا مشکل ہے شاہ بہاول حق ذکریہ ملتانی سب کے درہبت اللہ ہے کون تھا ہمارا پیر ہے ہمارا مرشد ہے ہمارا بڑا ہے ہاری عمر محمد عبدیلی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھائی یہاں بڑا ہے نبی کی حدیث کی تعلیم دی رضلیں نہیں گئی جوڑے نہیں گئے ہارمونیم نہیں بجائے بہاول حق نے ایک دن تبلہ نہیں کھڑکایا شاہ رکھ نے عالم رحمت اللہ علیہ نے ایک دن بھی تبلہ نہیں کھڑکایا کیسے کھڑکاتا یہ اللہ والے تھے میراسی دھوڑے ہی تھے یہ تبلے کھڑکانے آئے تھے دنیا میں یہ کوئی سرنگی حرمونیم بجانے آئے تھے یہ تو آج کل اللہ اللہ کا دعو رہنا پندرہ پندرہ ہزار روپے خرچ کرنا اور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بدنام کرنا اور پھر تبلے سرنگی کھڑانا اور اور کچھ نہیں میں شراب دی میں شراب دی وہ خبیش جاہب کیلے بیٹھ کے اندر ہمیں کیا بتا رہا ہے آج اس لیے صحابہ اکرام کی باتوں کو پسند نہیں کیا جاتا ارے کیسے پسند کریں یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے تقوی ختم کر دیا جس نے پریزگاری کی سرحدیں ختم کر دی قرآن مدید ان کے بارے میں کہتا ہے جنہوں نے رشتے ناتے تمام کے تمام اللہ کے نبی کے اوپر قائم کر لیے تھے صحابہ اکرام کی باتوں کو دیکھا اپنے سگے ماموں کا پیر نیچے دبا رکھا ہے اور ایک بہو ہاتھ میں پکڑ کر بیچ میں سے چیر کر پھار رہی ہے حضور کی نظر پڑی فرما آئے صحابہ اکرام کی جانے دے یہ تیرا معلوم ہوتا ہے عرض کیا میرے آقا جب تک آپ سے نہیں جڑی تھی یہ مامے نامے تھے اب تو جو تیرا ہے وہ میرا ہے جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں ابو بیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں مسلمان ہو گئے ان کے والد جرہ مسلمان نہیں بنے جنگ بدر آ گیا جرہ میدان میں نلف لکل کر مسلمانوں کو للکارا آئے میرے مقابلے کے لیے ابو بیدہ صلوحار لے کر باپ کے مقابلے میں آ گئے فرمایا دین ہے پہلے ایمان پہلے ہے مذہب پہلے ہے نبی اور رسول کی ذات اللہ کی ذات پہلے ہے یہ رشتے نہ پہ باپ کی باپ ہے ابو بیدہ نے تلوار کا وار کر دیا باپ کے سر پہ دنیا حیران تھی کہ ایسے دیوانے ایسے پروانے ایسے جنور والے لوگ کہاں سے آئے کہ نہ باپ بھائی بھائی کا لحاظ ہے نہ باپ بیٹے کا لحاظ ہے جرانِ للکارا اور بھی تو آ سکتے تھے دوسرے لوگ میدان میں آ جاتے مگر ابو بیدہ نے مقابلہ کیا آ کر صدیق اکبر سب قید رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے بیٹے میں کھانا کھاتے ہوئے گفت بیٹا کہنے لگا آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے میں اس وقت تک مسلمان نہیں بنا تھا میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا صدیق نے روٹی چھوڑ دی اور کھڑے ہو گئے فرمایا خدا کی ختم اگر تُو میری تلوار کے نیچے آ جاتا میں تیرے ٹکڑے کر دیتا اس لیے کہ تُو میرے نبی کا دشمنتا ان کی یاری بھی ان کی رشتہ داری بھی تمام کے تمام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستاتی آج ہم رشتہ داریوں کے لیے بڑے بڑے لوگ تلاش کرتے پھرتے ہیں کئیوں کو تلاش کرتے کرتے ساری عمر گدر جاتی ہے انشاءاللہ ملتے ہی نہیں اب کہاں تک ملیں گے اور کس کس کو ملیں گے سادگی کو جلکل چھوڑ دیا امام الانبیاء کی سنت کی پرواہ نہیں سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کار کی پرواہ نہیں حضور کے فرمان کی پرواہ نہیں دولت کے پجاری پیسہ بناو دولت بناو جائز نہ جائز کریتے سے جیسے بھی بنتا ہو بناو صحیح حرام سے ملے حلال سے ملے مل جائے بس ایک مرتبہ پھر کیا کہنا اماندار کے اماندار بنے ہوئے لوگ کتنے گناہ کر لیں کتنے چورم کر لیں کتنے ہی عیب کرتے رہیں دوسرے کا عیب نظر آتا ہے اپنے اوپر ہم نے کبھی نظر ڈال کے دیکھا ہی نہیں کہ میرا کیا حال ہے تبلیغی جماعت کی کوشش سے دو انگریز مسلمان بن کر کراچی آئے رائمن جانے کے لیے دار میں آئے تو انہوں نے پانی پینے کے گھڑے رکھے ہوئے دیکھے اور گلاس کو تھی زنجیریں بندی ہوئی تو ایک کہنے لگا کہ بھئی اس گلاس کا کیا قصور ہے اس کو ہت کری کیوں لگی ہمارے ملک میں ہوتا ہے نا بعضے لوگ ہوتے ہیں ہاتم تائی کی قبر پر لات مارنے والے پانی کے گھڑے رکھ دیتے ہیں آپ لوگوں کا لہو پینے لوگوں کو پانی پلاتے ہیں تو کہنے لگا اس گلاس نے کیا خطا کی اس کو ہت کری کیوں لگ گئی کہنے لگا جی نیک لوگوں کا ملک ہے جو پانی پیتا ہے نا انشاءاللہ گلاس بھی بکل میں دبا کے لے جاتا ہے ان میں سے ایک تو وہی سے واپس ہو گیا کہ جو ملک جو قوم پانی پینے کب جلاس نہیں چھوڑتی وہ میرا ایمان بھی نہیں چھوڑیں گے ایک تو وہی سے واپس ہو گیا اللہ اور میں دیر سو روپے کا جتہ خریدہ نمازی تھا بچارہ مسجد میں جا کے آنکھیں رکھ کے نماز پڑھنے لگیا کنکھی آنکھ سے جتہ بھی دیکھ رہا تھا آنکھوں دس پانچ کا تو نہیں آتا جتہ چور جو تھا اس کی بھی نظر تھی کہ یہ دیکھ رہا ہے تبلیغی بن گیا لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں جتہ بھی دیکھتے ہیں اس غریب انہیں ذرا نیچی گھتے ہیں وہ جتہ اٹھا گے غیب ہو گیا آپ اپک کے مسلمان ہیں ہمارا کون مقابلہ کرے گا بادشاہ ہر طرف ہمارا یہی حال ہے مارکیٹ میں چلے جاؤ وہاں تماشا بزار میں چلے جاؤ وہاں تماشا اب تو پتہ نہیں کیا بات ہوئی بزار میں ایک حصہ مرد آتے ہیں سودھا لینے کے لئے تین ہنسے مومنات تشریف لاتی ہیں تین ہنسے پتہ نہیں کیا بات ہے مرد مر گئے دوب گئے گئے کہاں ہم تو خدا کی قسم یہ دروازے ہیں نا ملتان کے چھے چھے مہینے ہم تو اندر بزار میں جاتے نہیں اور جب بھی گئے اسی وقت کندہ پلید ہوگا کمال ہے کھولے بندوں یوں پھرنا نبیوں کی بیٹیوں کی یہ تعلیم نہیں قرآن کی یہ تعلیم نہیں نبی باپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اصول اور فرمان نہیں آخر یہ لوگ آئے کہاں یہ کس جگر پہ چل رہے ہیں کیا زندگی ہے یہ ہمارے اطلاوتِ قرآن کا مشغلہ نہیں امادت کا مشغلہ نہیں کھانا پکانا اور کھیل تماشے کی صورت بن جاتی ہے اس لئے ہم اپنے زندگی پہ غور کرنی چاہیے خدا بند کریم ہم سب کو صحیح صحیح آخر میں آپ تمام احباب سے گجارش ہے قاری حنیم صاحب ملتانوی رحمہ اللہ کے تمام بیانات کے لئے ہمارے چینل قیس علی خان کو سسکرائب کریں اور دینی معلومات دینی مسائل اور دینی بیانات کو بلغو انی ولو آیا کے احتحت اپنے دشتداروں اپنے خاندانوں اپنے دوستوں فیش بک اور وارسپ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ